آج کی کہانی کا سیسک ہے دو مچھلیاں اور میں ایک منڈک ایک تالاگ میں دو مچھلیاں رہتی تھی ایک تھی سہس بودھی سو بودھیوں والی دوسری تھی سہستر بودھی ہجار بودھیوں والی اسی تالاگ میں ایک منڈک بھی رہتا تھا اس کا نام تھا ایک بودھی اس کے ہی پاس ایک ہی بودھی تھی اس لیے اسے بودھی پر اپیمان نہیں تھا سو بودھی اور سہستر بودھی کو اپنی چطرائی پر بڑا اپیمان تھا ایک دن سندھیا سمیں تینوں تالاگ کے کنارے بات چیت کر رہے تھے اسی سمیں انہوں نے دیکھا کہ کچھ مچھلیاں رہے ہاتھوں میں جال لے کر وہاں آئے ان کے جال میں بہت سی مچھلیاں فس کر تڑپ رہی تھی تالاگ کے کنارے آکر مچھلیاں رہے آپس میں بات کرنے لگے ایک نے کہا اس تالاگ میں خوب مچھلیاں ہیں پانی بھی کم ہے کل ہم یہاں آکر مچھلیاں پکڑیں گے سب نے اس کی بات کا سمرتھن کیا کل صبح وہاں آنے پہنی چھے کر کے مچھلیاں چلے گئے ان کے جانے کے بعد سمجھلیوں نے سبھا کی سبھی چنتی تھے کی کیا کیا جائے سب کے چنتہ کو پہاز کرتے ہوئے سہستر بودھی نے کہا ڈروں مت دنیا میں سبھی درجنوں کے من کی بات پوری ہونے لگے تو سمسار میں کسی کا رہنا کٹھین ہو جائے ساپوں کے دشتہ دشتوں کیا بھی پرائے کبھی پورے نہیں ہوتے اس لیے سمسار بنا ہوا ہے کسی کے کتھن ماتر سے ڈرنا کا پوروزو کا کام ہے پردھن تو یہ وہ آئیں گے ہی نہیں آ بھی گئے تو میں اپنی بدھی کے پراباو سے سب کی رکھچہ کر لوں گی سب بدھی نے بھی اس کا سمرتھن کرتے ہوئے کام بدھی کے لیے سمسار میں سب کچھ سمبھو ہے جہاں وائیو پرکاس کی گتی نہیں ہوتی وہاں بدھیمانوں کی بدھی پہنچ جاتی ہے کسی کے کتھن ماتر سے ہمیں ہم اپنے پوروزو کی بھومی نہیں چھوڑ سکتے اپنی جنم بھومی میں جو سکھ ہوتا ہے وہ سورگ میں بھی نہیں ہوتا بھگوان نے ہمیں بدھی دی ہے بھائی سے بھاگنے کے لیے نہیں بلکہ بھائی کا یکتی پوروک سامنا کرنے کے لیے تالاب کی مچھلیوں کو تو ستھ بدھی اور سہیستر بدھی کے سواسن پر پھروسہ ہو گیا لیکن ایک بدھی مینڈک نے کہا مطرو میرے پاس تو ایک ہی بدھی ہے وہاں مجھے یہاں سے بھاگ جانے کی صلاح دیتی ہے اسی یہ میں تو صبح ہونے سے پہلے ہی ذرا سہیستر کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا یا کہہ کر وہ مینڈک مینڈکی کو لے کر اس تالاب سے چلا گیا دوسرے دن اپنے وچنہ انسار وہی مچھارے واپس آئے انہوں نے تالاب میں جال بچھا دیا تالاب کی سبھی مچھلیاں جال میں پھنس گئے ستھ بدھی اور سہیستر بدھی نے بچاؤ کے لیے بہت سے پیترے بدلے کنٹو مچھیارے بھی آنالی نہیں تھے انہوں نے چن چن کر سب مچھلیوں کو جال میں بانگ لیا سب نے چڑپ کلپ کر پران دیا سنسیا سمیں مچھیاروں کو مچھلیاں مچھلیوں سے بھرے جال کو کندے پر اٹھا لیا ستھ بدھی اور سہیست بدھی بہت بہاری مچھلیاں تھے اس لئے ان دونوں کو کندے اور ہاتھوں پر لٹکا کر لیا لے جا رہے تھے ان کے دور بھوستہ دیکھ کر مینڈک نہیں مینڈک کیسے گا دیکھو پھر یہ میں کتے دور درسی ہوں جس سمیں ست بدھی کندو پر اور سہیست بدھی ہاتھوں میں لٹکی جا رہی ہیں اس سمیں میں ایک بدھی اس چھوٹے سے جلسے کہ نیرمل جل میں اس نانند ویار کر رہا ہوں اس لئے میں کہتا ہوں کہ بدھیا سے بدھی کا استھان اونچا ہے اور بدھی میں بھی سہیست بدھی کیا پیچھا ایک بدھی ہونا ادھک ویوارک ہے سیکھ بدھیا سے بدھی کا استھان اونچا ہوتا ہے اور بدھی میں بھی سہیست بدھی کیا پیچھا ایک بدھی سے ہونا ادھک ویوارک ہے اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک اور سسکرائب ضرور کریں اور ویل اکند پانا نہ بھولیں اگلے ویڈیو کے ساتھ پھر ملوں گا میں موری سبجہ آپ دیکھ رہے وزن کی آواز باید موسیقی